موسیقی وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کے دور میں چیئرمن جائنٹ چیفز آف سٹاپ کمیٹی کا اغدار تخلیق کیا گیا جس کا مقصد تینوں سروسز میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا بظاہر اس جائنٹ ڈریکٹوریٹ پر بری بحری اور فضائی افواج کا یقصہ حق ہے مگر گویشتہ چھالیس سال کے دوران آنے والے سترہ میں سے چودہ سربراہان کا تعلق آرمی سے رہا پاکستان بحریہ سے صرف دو ایڈمیرل ہی چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاپ کمیٹی تینات کی اجازت کے اور ان میں سے ایک ایڈمیرل افتخار احمد سرو ہی ہے جو حادثاتی طور پر سی جے ایسی بنے ایڈمیرل افتخار احمد سرو ہی وہ واحد چیف ہیں جنہوں نے نہ صرف دوران سروس ایک منتخف وزیراعظم کے خلاف پریس کنفس کی بلکہ جب وفاقی حکومت نے اسلامباد کے سیکٹر ای ایٹ کی کچھ زمین آئی ایس آئی اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو الارڈ کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے حکومت خلاف بغاوت کر دی وزیراعظم محمد خان جنیجوں نے جرنیلوں سے بڑی گاڑیاں واپس لے کر انہی سوزوکی کار میں بٹھانے کی بات کی تو ایڈمیرل افتخار احمد سرو ہی سمیت فوجی کے عدد برا مان گئی ایڈمیرل افتخار احمد سرو ہی نے اپنی کتاب ٹروتھ نیور ریٹائرز میں مزید کیا لکھا ہے آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کی سیریز کتاب کہانی کی نئی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو ایڈمیرل افتخار احمد سرو ہی نے اپنی خودنوشت کے آغاز میں راجبوتوں کی تاریخ بیان کرنے کی کوشش کیے اور بتایا ہے کہ ان کا خاندان تقسیم ہند سے پہلے مشکی پنجاب میں دریائے جمنا کنارے آباد تھا پانی پت کا تاریخی میدان جہاں کئی جنگیں لڑی گئے وہاں کے حالی مسلم سکون سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل گئی افتخار سرو ہی محض چھ برس کے تھے جب ان کی والدہ تیتیس سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ان کے والد نے تین بیٹوں اور دو بیٹیوں کو سرگوار چھوڑا افتخار سرو ہی نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ دریا کے بھور میں بھنس کر ڈوب گئے اور ان کے گھر والوں نے انہیں مردہ سمجھ لیا مگر موجزانہ طور پر ان کی زندگی بچ گئی بعد ازاں وہ پانی سے خوفزدہ رہے مگر قسمت انہیں پاکستان نیوی میں کھینچ لائی اور پھر انہیں ساری زندگی گہرے پانیوں میں بسر کرنا پڑے افتخار سرو ہی نے بٹوارے کے وقت خون ریزی کی خونچ کا اندازتان بھی تحریر کیا اور بتایا ہے کہ وہ قیام پاکستان کے بعد چونڈا میں آ کر آباد ہوئے ان کے گاؤں کو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں شہرت حاصل ہوئے افتخار سرو ہی انیس سو باون میں بطور کیڈٹ پاکستان نیوی میں بھرتی ہو گئے بطور لیفٹینٹ انہیں گوادر میں پاکستانی پرچم لہرانے کا عزاز حاصل ہوئے وزیعظم فیروز خانون خود تو رخصت ہو گئے مگر ان کی کاوشوں سے گوادر بازابتہ طور پر پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تو آٹھ دسمبر انیس سو اٹھاون کو لیفٹینٹ افتخار سرو ہی کی قیادت میں پاکستان بہریا کی ایک پلاتون نے گوادر جا کر سبز ہلالی پرچم لہران دیا پاکستان نیوی اس دن کو ہر سال گوادر ڈے کے طور پر مناتی ہے ایڈمنل افتخار احمد سرو ہی کے مطابق جب جنرل عیوب خان نے مارشلہ نافذ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو پاکستان بہریا کے سربراہ ایڈمنل حاجی محمد صدیق چودری جو ایڈمنل ایچ ایم ایس چودری کے نام سے جانے جاتے تھے اور عیوب خان سے سینئر تھے انہوں نے اس مارشلہ کی مخالفت کی اور یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر پاکستان نیوی کے لیے نیا کمانڈر انچیف ڈھون لیں چنانچہ ایڈمنل ایچ ایم ایس چودری کے مصطافی ہو جانے کے بعد وائس ایڈمنل ایئر خان کو پاکستان بہریا کا سربراہ تینات کر دیا گیا وائس ایڈمنل افضل رحمان خان کا شمار ایوب خان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے انہوں نے ایوب خان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان بہریا کی یونی فارم تبدیل کر دی اور سفید پوشاک ترک کر کے خاکی وردی پہنانے کا فیصلہ کر لیا ایوب خان نے وائس ایڈمنل افضل رحمان خان کو وزیر داخلہ اور پھر وزیر دفاع تینات کیا اور ایڈمنل احسن کو پاکستان نیوی کا نیا کمانڈر انچیف بنا دیا گیا ایڈمنل افتخار سے روحی جنہوں نے پی این ایس بدر کو کمانڈ کیا کیڈٹ ٹریننگ کے کمانڈر رہے ڈائریکٹر سگنلز کے طور پر کام کیا برطانیہ میں دفاعی اور نیویل اتاشی کے طور پر خدمات سرانجام دیں ڈپٹی چیف آف نیویل سٹاف رہے فلیٹ کمانڈر اور پھر کمانڈر کراچی کے طور پر فرائی سرانجام دیے اور پھر ڈی جی ٹریننگ تینات کیے گئے جب کرامت رحمان نیازی نیویل چیف کے طور پر چھے سال مکمل کر کے انیس سو تراسی میں ریٹائر ہو رہے تھے اور جنرل زیاء الحق نے نیویل چیف کی تیناتی کا فیصلہ کرنا تھا تو افتخار احمد سروہی بھی متوقع امیدواروں کی فیرست میں شامل تھے مگر قرائے فال ایڈمرل تارک کمال خان کے نام نکلا ایڈمرل افتخار احمد سروہی کے نیویل چیف کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں رہے ایڈمرل تارک کمال خان نے افتخار سروہی کے خلاف کرپشن کے الزامات لگا کر تحقیقات شروع کروا دی اور پھر انہیں کھڑے لائن لگانے کا فیصلہ کر لیا ایڈمرل افتخار احمد سروہی لکھتے ہیں کہ نیویل چیف ایڈمرل تارک کمال خان نے مارچ انیس سو پچاسی میں انہیں بلا کر کہا کہ تمہارے نیویل چیف بننے کا کوئی امکان نہیں اس لیے میں نے تمہیں کراچی شپی آرڈ اور انجیننگ سرویسز کا منیجنگ ڈائریکٹر تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایڈمرل افتخار سروہی کو اس فیصلے سے شدید مایوسی ہو اور انہیں لگا کہ شاید ان کا کیریئر ختم ہو گیا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ایڈمرل افتخار احمد سروہی اپنی خودنویش Truth Never Retires کے صفحہ نمبر 263 پر لکھتے ہیں کہ کرپشن کی لانت پورے ملک اور عالمی سطح پر چھائی ہوئی جب میں نے کراچی شپی آرڈ اور انجیننگ سرویسز کو بطور ایم ڈی جائنٹ کیا تو ایک جہاز بنانے کے لیے کسی ملک کے ساتھ بات چیز چل رہی تھی ایک مقامی شخص جو اس ملک کے ایجنٹ یا وچولے کا کردار ادا کر رہے تھے انہوں نے بغیر کسی حصہ کے چاہت خوف یا شرم کے مجھے کہا کہ آرڈر لینا ہے تو شکاگو کے بینک اکاؤنٹ میں 1.5 ملین ڈالر جمع کروا دا میں نے اسے دفتر سے نکل جانے کو کہا جاتے ہوئے اس نے ڈائریکٹر پرڈکشن کو کہا اس اپروچ کے ساتھ یہ آدمی یہاں تین ماہ نہیں نکال سکے گا اس نے ٹھیک کہا تھا مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں تین ماہ نہیں نکال سکا چاروں طرف پھیلی کرپشن پر میں مسترپ تھا چنانچہ میں نے صدر ملکت سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ایڈمرل تارک کمال خان کی ریٹائرمنٹ قریب آئی تو ایڈمرل افتخار احمد سروہی ایک اور مشکل میں بھس گئے ان پر کادیانی ہونے کا الزام لگ گیا ایڈمرل تارک کمال خان نے 31 مارچ 1986 کو ریٹائر ہونا تھا مگر 22 مارچ تک نئے چنیول چیف کی تیناتی کا فیصلہ نہ ہوا تو یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ شاید پرانے چیف کو ہی ایکسٹینشن دی جا رہے ہیں رات ساڑھے آٹھ بجے ایڈمرل افتخار احمد سروہی کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو صدرل زیاوالحق کے ملٹری سیکٹری لائن پر تھے انہیں فوری طور پر اسلامباد آ کر جنرل زیاوالحق سے ملاقات کرنے کو کہا گیا ایڈمرل افتخار احمد سروہی سمجھ گئے کہ وہ لمحہ جس کا انہیں انتظار تھا آن پہنچا ہے ایڈمرل افتخار احمد سروہی نے 23 مارچ کی پریڈ ٹی وی پر دیکھی اور جب بارہ بج کر پچاس منٹ پر جنرل زیاوالحق نے آنی ہاؤس میں انہیں شرف ملاقات بخشا تو انہیں بتا دیا گیا کہ آپ کو پاکستان بحریہ کا سربراہ تینات کیا جا رہا ہے ایڈمرل افتخار احمد سروہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس ذمہ داری کا چارج لینے سے پہلے دو رقعات نماز نفل ادا کی ایڈمرل افتخار احمد سروہی پاکستان بحریہ کے چیف بنے تو محمد خان جنیجو وزارت عظمہ کا منصب سنبھالے ہوئے تھے آٹھ اپریل انیس سو چیاسی کو ایڈمرل افتخار احمد سروہی کی وزریعظم محمد خان جنیجو سے پہلی ملاقات ہوئی جو خوشکوار نہیں تھی وزریعظم نے نیول چیف کو کھری کھری سنا دی اور صاف بتا دیا کہ وہ بحری جہازوں کی خریداری کے حوالے سے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور اس حوالے سے کیا جا رہے اخراجات پر انہیں مطمئن کرنا ہوگا اس ملاقات سے ایڈمرل افتخار احمد سروہی نے یہ تاثر لیا کہ وزریعظم محمد خان جنیجو پاکستان نیوی سے مقاسمت رکھتے ہیں پاکستان نیوی جنرل زیاؤل حق کی آشیرباد سے سوان ہنٹر کے برکش رائل نیوی کے لیے تیار کیے گئے ٹائپ ٹوانٹی تری فریگیٹ خریدنا چاہتی تھی مگر وزریعظم محمد خان جنیجو اس مہنگے سودے کے حق میں نہ تھے جنرل زیاؤل حق کی سربراہی میں جانٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس ہوا اس میں برطانیہ سے ٹائپ ٹوانٹی تری فریگیٹ اور دو پرانے لینڈر کلاس بحری جنگی جہاز خریدنے کا فیصلہ کیا کیا وزریعظم محمد خان جنیجو نے دو پرانے بحری جنگی جہاز جن کی مالیت اسی ملین ڈالر تھی وہ خریدنے کی منظوری تو دیتی مگر ٹائپ ٹوانٹی تری فریگیٹ خریدنے کے معاملے پر ڈٹ گئے اور فنڈز فراہم کرنے سے انکار کر دی ایڈمیرل افتخار سروحی نے اس سوان حیات میں وزریعظم محمد خان جنیجو سے متعلق واضح طور پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور بجٹ کے موقع پر وزریعظم کی تقریر میں شامل اس جملے کو بار بار بیان کیا ہے کہ میں جرنیلوں سے لگجری گاڑیاں واپس لے کر انہیں سوزوکی کار میں بٹھا دوں گا ایڈمیرل افتخار سروحی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر پین سو سترہ پر سیاستدانوں سے متعلق رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی سیاستدانوں کے کوئی حصول نہیں ہوتی اور ان کے لئے پارٹیاں اور وفاداریاں تبدیل کرنا کپڑے بدلنے سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے ایڈمیرل افتخار احمد سروحی واحد سروسز چیف ہیں جنہوں نے دوران ملازمت منتخف وزریعظم کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتے ہوئے پریس کانفرنس کر دی اپنی تصنیف ٹرث نیور ریٹائرز کے صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی پر اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے صدر زیاؤلحق سے اجازت لے کر پریس پریفنگ کا احتمال کیا تاکہ ریکارڈ کو درست رکھا جاسکے پریس پریفنگ میں ایڈمیرل افتخار احمد سروحی نے وزیراعظم کو نااہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ محمد خان جنہ جو قومی اہمیت کے حامل معاملات کو سمجھنے اور سفارشات کے باوجود فیصلہ کرنے سے کاثر ہے وزیراعظم محمد خان جنہ جو پر ایڈمیرل افتخار احمد سروحی کے برہم ہونے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے کئی ایک انہوں نے خود اپنی سوانے حیات میں بیان کیا مثال کے طور پر بری افواج کی دیکھا دیکھی پاکستان بحریہ نے کمرشل سرگرمیوں کا آغاز کیا اور ایڈمیرل شریف کے دور میں بحریہ فاؤنڈیشن بنا کر ہاکس بے میں افسروں کے لیے ہاؤسنگ سکیم شروع کی گئی جبکہ ماری پور میں بحریہ کے سیلرز کے لیے رہیشی کوارٹرز تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا نہ تجربہ کاری کے باعث ان دونوں رہیشی منصوبوں میں نقصان اٹھانا پڑا تو ایڈمیرل افتخار احمد سروحی نے فرمائش کی کہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اٹھالیس ملین روپے کی امداد دی جائے یا بینک سے لیا گیا کرزہ ماف کروا دیا جائے وزیراعظم محمد خان جنیجو نے یہ فرمائش پوری کرنے سے معذرت کر لیے بحریہ کے لیے جنگی جہازوں کی خریداری کے علاوہ وزیراعظم محمد خان جنیجو سے ناراضگی کی ایک اور وجہ بھی تھی سلامباد کے ماسٹر پلین کے مطابق سیکٹر ای ایٹ پاکستان نیوی کو الارٹ کیا گیا تھا اس سیکٹر کے کچھ زمین پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن آئی ایس آئی اور لو کاسٹ ہاؤسنگ سکین کے لیے الارٹ کر دی گئی پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کے حکام نے یہاں کنسٹرکشن کے لیے کھدائی شروع کی تو نیویل حکام نے سی ڈی اے پر چڑھائی کر دی سی ڈی اے حکام نے بتایا کہ یہ الارٹمنٹ وزیراعظم کے حکم پر کی گئی ہے ایڈمیرل افتخار احمد سروہی نے ایک پرتبہ پھر وزیراعظم کے خلاف بغاوت کر دی اور کہا کہ میں ایک میلی میٹر زمین بھی کسی کو نہیں لینے دوں گا ایڈمیرل افتخار احمد سروہی کے حکم پر سیکٹر ای ایٹ میں زیر تعمیر امارتیں گرا دی گئی مسلح نیوی اہلکار تینات کر دی گئے اور حکم دیا گیا کہ یہاں کوئی بھی آئے اسے گرتار کر لیا جائے وزیراعظم محمد خان جنیجو سے متعلق ناپسندید گی محض پاکستان بحریت تک محدود نہیں تھی بلکہ تینوں سروسز میں غم غصہ پائے جا رہا تھا ایڈمیرل افتخار سروہی اپنی خودنویشت ٹرث نیور ریٹائرز کے صفحہ نمبر تین سو تیس پر لکھتے ہیں کہ انیس سو ستاسی کی دوسری ششباہی کے دوران جائنٹ سروسز ہیڈکوارٹر آیا تاکہ چیئرمین جیسی ایسی کے ساتھ کچھ معاملات پر بات چیت کر سکوں ابتدائی گفتگو کے بعد چیئرمین واش روم چلے گئے اور اس دوران ایر چیف مارشل جمال احمد خان تشریف لائے میں نے انہیں ہمیشہ پرسکون، سنجیدہ اور پرعظم چیف کے طور پر دیکھا لیکن ان کا چہرہ سرخ ہو رات میں نے اس کے چاہتے ہوئے اس غیر معمولی کیفیت کی وجہ دریافت کی تو وہ اپنے آپ پر کابو نہ رکھ پائے اور پھٹ پڑے انہوں نے وزیراعظم سے بگڑتے تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جنہیں یہاں تحریر بھی نہیں کیا جا سکتے چیئرمین جنرل رحم الدین تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ناخوشگوار تجربات شیئر کی وائی چیف آف آرمی سٹاف جنرل خالد محمود آر اف آئے تو انہوں نے بھی سخت ترین الفاظ میں اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا وزیراعظم محمد خان جنیجو کی افواج پاکستان کے افسروں میں بڑھتی ہوئی ناپسندیدنی کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کٹ پتلی وزیراعظم بننے کو تیار نہیں تھے انہوں نے سیول محکموں میں تینات خوجی افسروں کو گھر بھیج دیا چیئرمین جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل رحم الدین خان اور وائی چیف آف آرمی سٹاف جنرل کیم عارف اپنی تین سالہ مدد پوری کر چکے تھے جنرل زیاؤلحق ان دونوں کو ایکسٹینشن دینے کے خواہاں تھے مگر وزیراعظم محمد خان جنیجو انہیں گھر بھیجنا چاہتے تھے اس طرح وزیراعظم ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے آخر کار جنرل زیاؤلحق کو پسپائی اختیار کرنا پڑے جنرل رحم الدین کے جگہ جنرل اختر عبد الرحمان کو چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تینات کر دیا گیا جبکہ جنرل اسلم بیگ مرزا کو وائی چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا اس طرح جنرل حمید گل کو ڈی جی آئی ایس آئی تینات کر دیا گیا ایڈمرل افتخار احمد سروحی کی سوانے حیات سے اخص کیا گیا سچ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے جنرل زیاؤلحق کا تیارہ تباہ ہونا محض حادثہ تھا یا پھر سوچا سمجھا منصوبہ اور سارش یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ کیسے ہیں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی کھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو